اردو اشن کے معزز ناظرین اسلام علیکم میرا نام روبینا ہے میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں بلکل سچا ہے یہ واقعہ دو سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا اور اس واقعے کے اثرات میرے جسم پر آج بھی موجود ہیں ایک بیماری کی وجہ سے میں ایک نیم حکین کے پاس چلی گئی تھی جس نے اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر مجھے زندگی بھر کا روگ لگا دیا تو آئیے چلتے ہیں کہانے کی طرف کچھ دنوں سے میری دونوں پندلیوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور یہ درد اس وقت ہوتا تھا جب میں صبح سو کر اٹھتی تھی پہلے تین چار گھنٹے بہت مشکل گزرتے تھے اس کے بعد درد کم ہو جاتا اور دوپہر تک کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جاتا تھا شروع شروع میں تو میں نے توجہ نہ دی اور جسمانی کمزوری سمجھا لیکن درد بادستور قائم رہا اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو میں نے میڈیکل سٹور سے اپنے طور پر دوائی لے کر کھانا شروع کر دی اس سے وقتی طور پر افاقہ ہوتا لیکن جب دوائی چھوڑ دیتی تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا تھا اس عجیب بیماری نے مجھے کافی پریشان کر دیا تھا اس وقت میری عمر تقریباً بائیس یا تئیس سال ہوگی پھر کچھ ہفتوں بعد درد بڑھتا بڑھتا پندلیوں سے اوپر رانوں تک پہنچ گیا اور میرے لیے چلنا پھرنا دوبار ہو گیا اب تو میں سچ مچ پریشان ہو گئی تھی امی بھی میری طبیعت کی وجہ سے پریشان رہتی تھی میں سارا وقت اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ کہیں سے مجھے اس بیماری کا علاج مل جائے اور میرے درد کو افاقہ ہو جائے لیکن ابھی تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی اپنے طور پر کچھ ٹوٹکے بھی آزما کر دیکھ لیے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا رشتے دار یا عزیز جو بھی ٹوٹکا بتاتے آزما کر دیکھ لیتی لیکن کہیں سے کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا تھا پھر ایک دن میں کیبل پر ایک ڈراما دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک حکیم کا اشتہار آیا جس میں وہ حکیم ہر قسم کے جسمانی اور جوڑوں کے درد کے علاج کی گارنٹی دے رہا تھا میں نے جلدی سے اس کا فون نمبر اور پتہ نوٹ کر لیا اشتہار میں حکیم صاحب کی دکان کا جو ایڈریس بتایا تھا وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا بامشکل بیس منٹ کا سفر تھا مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی اور میں نے ہر قیمت پر اس حکیم سے ملنے کا تحیہ کر لیا شام کو میں نے چھت پر جا کر حکیم صاحب کا نمبر ملایا تو تھوڑی دیر بعد ہی رابطہ ہو گیا اور آگے سے حکیم صاحب کا کوئی شاگرد بات کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ حکیم دلدار کا مطب ہے تو اس نے کہا جی ہاں فرمائیں کیا مسئلہ ہے میں نے اس کو اپنی ساری کیفیت بتا دی جس سے میں پچھلے کچھ ہفتوں سے گزر رہی تھی میری ساری بات سن کر اس آدمی نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح کے مریض تو روز ہمارے پاس آتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں آپ کال دن کو گیارہ بجے ہمارے مطب پر تشریف لے آئیں حکیم صاحب دس بجے سے شام پانچ بجے تک بیٹھتے ہیں میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر کے نیچے آگئی اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ میں کس کو ساتھ لے کر حکیم صاحب کے مطب پر جاتی کیونکہ میں غیر شادی شدہ جوان لڑکی تھی اور ہمارے خاندان میں اکیلی لڑکی کا گھر سے باہر جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن جانا بھی ضروری تھا میری امی خود بھی بیمار رہتی تھی اس لیے ان کو ساتھ لے کر جانا مناسب نہیں تھا میں نے اپنی بھابی سے بات کی تو وہ فوراں مان گئی اور کہنے لگی روبینہ اس میں کیا مسئلہ ہے میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی اگر میرے ساتھ جانے سے تمہارا کام ہو جائے اور تمہاری تکلیف ختم ہو جائے تو اور کیا چاہیے میں نے بھابی کا شکریہ آدھا کیا اور اگلے دن صوبہ ساڑے دس بجے میں اور بھابی رکشے میں بیٹھ کر حکیم صاحب کے مطب پر پہنچ گئیں کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ جی ہاں ہماری کل شام فون پر بات ہوئی تھی آپ کا نمبر آنے والا ہے بس دو مریضوں کے بعد آپ کی باری ہے آپ یہاں پر تشریف رکھیں ہم دونوں پاسپڑی کرسیوں پر بیٹھ گئیں اس آدمی نے ہم کو پانی پلایا میں بیٹھتے ہی مطب کا جائزہ لینے لگی ہمارے علاوہ بھی وہاں پر دو تین مریض بیٹھے ہوئے تھے جس کی باری آتی وہ اٹھ کر اندر چلا جاتا اور کوئی دس سے پندرہ منٹ بعد اپنی دوا لے کر چلا جاتا تھوڑی ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا تو اس آدمی نے کہا کہ صرف مریضہ کو اندر بھیج دو اور دوسری لڑکی باہر انتظار کرے چنانچہ بھابی وہیں بیٹھ گئی اور میں پردہ اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گئی یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں ائر کنیشنر چال رہا تھا ایک کونے پر حکیم صاحب کرسی پر براجمان تھے اس کی عمر کوئی پچاس سال کے قریب رہی ہوگی چھوٹی چھوٹی سفید داڑی تھی لمبے بار رکھے ہوئے تھے جیسا کہ عموماً کیموں کے ہوتے ہیں موٹے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی میں سلام کر کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور اپنی بیماری کی مکمل تفصیل سے آگاہ کیا میری پوری بات سننے کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی آپ کو چلنے پھرنے کے قابل کر دیتا ہوں پہلا اور ضروری علاج یہاں پر کروں گا اس کے بعد ایک ہفتی کی دوا دوں گا اور تم کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اب اس موزی مرض سے میری جان چھوٹ جائے گی حکیم صاحب نے کچھ ڈبے کھول کر ان میں سے کریم جیسی دوائیں نکالی اور ان کو آپس میں مکس کرنے لگا اور مجھے کہا کہ یہ تمہاری ٹانگوں پر لگاؤں گا جس سے درب فوراں جاتا رہے گا اس نے جب دوا تیار کر لی تو لکڑی کا ایک گول سا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے اوپر دوا اچھی طرح لگا دی پھر مجھے کہنے لگا کہ شلوار ٹانگوں سے اوپر کر لو اور الٹی ہو کر لیٹ جاؤ میں نے ایسا ہی کیا اس نے وہ دوا لگا ڈنڈا اٹھایا اور میری پندلیوں پر پھیرنے لگا پندلیوں اور ٹانگوں پر اچھی طرح وہ دوا لگا دی اس سے ساتھ مجھے فوراں آرام آ گیا اور میری ٹانگوں کا درد جاتا رہا پھر اس نے مجھے ایک ہفتے کی دوا بنا کر دی اور کافی پیسے لے کر رخصت کر دیا میں بھابی کو ساتھ لے کر خوشی خوشی گھر آ گئی لیکن یہ کیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی میری دونوں ٹانگیں بے جان ہونے لگیں اور انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا میں جلدی سے بستر کا سہارا لے کر بستر پر گر گئی اب میں اٹھنے کی کوشش کرتی تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا میری ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا جب کافی دیر یہی کیفیت برقرار رہی تو میرے گھر والے مجھے ایمبولنس میں ڈال کر بڑے ہاسپٹل میں لے گئے ڈاکٹروں نے اچھی طرح معاینہ کیا اور بتایا کہ میری ٹانگوں پر کوئی ایسی دوا لگا دی گئی ہے جس سے ٹانگوں کی شریعانے اور گوشت سن ہو گیا ہے اس سے درد کا احساس تو وقتی طور پر ختم ہو گیا لیکن اس کے اثرات کی وجہ سے میری ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا خیرہ بہ سبتال میں میرا علاج ہونا شروع ہو گیا اور قریب ایک ہفتہ میں وہاں پر داخل رہی تو بامشکل اس قابل ہوئی کہ ٹانگوں پر بوجھ ڈال سکوں اور پھر میں گھرا گئی لیکن علاج جاری رہا آہستہ آہستہ کچھ مہینوں بعد میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی درد بھی جاتا رہا میں تھوڑی دیر زیادہ کام کر لوں یا پیروں کے بال بیٹھ جاؤں تو میری ٹانگیں دوبارہ سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس حکیم نے اپنی کام علمی اور پیسوں کے لالچ کی وجہ سے میری ٹانگوں کا بیڑا گھر کر دیا تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں باروقت ہسپتال پہنچ گئی اور میرا علاج ہو گیا ورنہ شاید میں ہمیشہ کے لیے ٹانگوں سے معذور ہو جاتی اس واقعے میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی اپنا علاج نیم حکیم سے مت کروائیں پیارے ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ